کو آتم نرور کیسے بنایا جائے ہیمانچل پردیش کی جو آمدنی ہے اس کے ریسورسز کو کیسے موبیلائز کیا جائے اس کے لیے جو ہے آج کیابنٹ میں اہم فیصلے لیے گئے ہیں جن میں سے کی سب سے مہتپورن فیصلہ جو ہے وہ جہنگن تھوپی پاوری ہائیڈر پروجیکٹ ہے جو سات سو سی میگا وارکا ہے اس کو ہیمانچل پردیش پاور کارپریشن کو جو ہے آج کیابنٹ نے ایلوٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اور پم سٹوریج جو ہے پم سٹوریج ہائیڈر پروجیکٹ جو ہے وہ ہمانچل پردیش میں بکست کیے جائیں گے اس میں پم سٹوریج میں سولہ سو تیس میگا وارٹ جو ہے اس کی بیجلی کا اپادن ہوگا جس میں سے رینکا ڈیم جو ہے رینکا ڈیم کا جو ریزروائر بنے گا اس کی اس کے لیے سولہ سو تیس میگا وارٹ اور دو سو ستر میگا وارٹ جو ہے تھانا پلون 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 Called ہائیڈر پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ جو ایلوکیشن جو ہے ہمانچل پردیش پاور کارپریشن کو جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک کیابنٹ کی سب کمیٹی بنی ہے کیونکہ جو روگی کلیان سمیتیز تھی ہاؤسپٹلز میں جو ہاؤسپٹلز کی فنکشننگ کو دیکھتی تھی اور ہاؤسپٹلز کو آتم نربھر بھی بناتے تھے مگر جاتے جاتے پورو کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جو ہے روگی کلیان سمیتیز کو ختم کیا اور ان کے جو چارجز اور جو اور چیزیں چیزیں ختم کیا بنایا ہے اس کو روگی کلیان سمیتیز کو کیسے ریوائیو کیا جائے اور ان کو کیسے فائنینشلی وائیویل بنایا جائے اس کے لیے ہیلتھ منسٹر شریدھنیرام شانڈل جی کے دیکشتہ میں ایک کیابنٹ کی سب کمیٹی بنی ہے جس میں انیرود سنگھ جی پنچائیتی راج منسٹر رجیش دھرمانی جی ٹیکنیکل ایجوکیشن منسٹر اور ہمارے یادویندر گوما جی جو ہے آیوش منسٹر ہے وہ کیابنٹ سب کمیٹی بنائی اور وہ ڈکمنڈ کرے گی کی جو روگی کلیان سمیتی کو کس طرح سے سٹینٹن کیا جائے کس طرح سے فائنینشل وائیبل بنایا جائے اور ہاسپٹلز کی جو دشاہ ہے وہ چائن ٹرمز آف ٹیسٹ ہے چائن ٹرمز آف ادھر مشینگیز اور اکیوپنٹ سے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس کے لیے کیابنٹ سب کمیٹی بنی ہے اس کے علاوہ کیابنٹ نے جو ہے کیونکہ کیابنٹ سب کمیٹی نے جو ہمیں راجی ہماشل پردیش راجی چاہے نایوگ کے جو پوسٹ کوڈ 3903 اور 939 ان کو کیابنٹ سب کمیٹی نے کلیر کیا تھا آج کیابنٹ میں جنڈے میں لگا اور کیابنٹ نے بھی جو ہے یہ ان کے کلیرنگ کر دیئے ہیں کہ ان کے ریزلٹس جو ہے ڈیکلیر کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو ایس سی ای آر کی سغولن میں ہے اور ہمارے ڈائٹس کے جو ہے بارہ ڈائٹس ڈسٹرکس میں ہے ان کی جو ہے ٹریننگ کے لیے اور ان کو جو ہے اکیڈمیک ریسرچ اور کوالٹی امپروو کرنے کے لیے جو ہے ڈسائٹ نے کیا ہے کہ اس میں پروفیشنلیزم اور اس میں کوئی چینجز جو ہے وہ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جیسے مکھے منتری جی نے ہماشل پردیش کے جو نوجوان ہے ان کی شکشہ میں آگے کیسے بڑھے ایک سکیم کی ہے ڈاکٹر یشن پرمار روزگار یوجنا رین یوجنا جس میں ایک پرسنٹ لون پہ جو ہے آپ کو ایجوکیشن کرنے کے لیے لون ملتا ہے اس میں جو ہے ویدن انڈیا جو ہے ویدن انڈیا تو کوئی بھی سٹوڈنٹ آویل کر سکتا تھا چاہے وہ میڈیکل کالیج میڈیکل کرے یا انجنینگ کرے یا ایم بی اے کرے یا کوئی بھی پروفیشنل کورسیز کرے مگر ویدیشوں میں میں شکشہ گرہینڈ کرنے کا اس یوجنا میں پرامدھان نہیں تھا اس کو بھی جو ہے آج کیمٹ جو ہے ایڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کیمٹ نے جو ہے ایک سوکریتی پردان کی ہے پچاس بیڈیڈ کریٹیکل کیر بلوک ایٹ دہرہ کانگڑا جیلے میں اور سیویل ہسپیٹل پونٹا صاحب میں جو ہے جس میں جو ہے جس کو موڈرنائز فیسیلٹیز گیل اپ کی جائیں گے یہ اس کو پرامدھان کیا گے جس میں کی ہر ہسپتال میں پچی پچیس کو گوپے کے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے اس کے علاوہ دیرہ میں جو ہے سپڈینڈ انجینئر کا جو ہے سرکل آفیس کے کھولنے کی بھی سپریتی جو ہے آج کیبنٹ نے کی ہے اور اس کے علاوہ بلوک میڈیکل آفیسر دیرہ دیرہ میں بھی جو ہے کھولنے کی آج کیبنٹ نے سپریتی کی ہے اس کے علاوہ جو ہے کیبنٹ نے کی ہمچل پردیش میں جو ہماری جو نوجوار ہیں اس کو روجہار کے سادن مشیش کر کے سرکاری شتر میں کیسے بڑے کیونکہ پچھلے ڈیڑھ سال میں ہمچل پردیش میں لگ بگ کوئی بائیس ہزار بس بائیس ہزار پوسٹیں الگ لگ دیپارٹمنٹ میں سپریت کی گئی ہے جن میں سے بہت ساری میں ریکروپمنٹ بھی کر دی گئی ہے اور کچھ میں جو ہے ریکروپمنٹ کا پروسیس چلا ہے آج کیبنٹ نے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے فورسٹ دیپارٹمنٹ میں جو ہے دس سو پوسٹیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پرنٹنگ اور سٹیشنری دیپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں بہت ساری ویکنسز پڑی بھی تھی اور اس کو بھی کھالی بہت پوسٹیں پڑی تھی اس کو سٹینٹن کرنے کے لیے الگ الگ شریڑوں کی تیتیس پوسٹیں جو ہے وہ آج کیبنٹ نے سوٹریت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے دو پوسٹیں جو ہے ڈی ایس پر سوڑینڈ او پولیس کی پوسٹیں سویکریت کی گئی ہے ایک پوسٹ ڈیسپینسر ان جیل منڈی میں پرنکشن کی گئی ہے ایک پوسٹ ایسسٹنٹ کیمسٹ اینڈ ٹیکنالوجیس کی گئی ہے ہم دیپارٹمنٹ میں اور دس پوسٹیں جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل شملا کے آفیس میں بھی سویکریت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے چھے پوسٹیں جو ہے میڈیکل آفیسر ڈینٹل ڈینٹل ڈاکٹرز کی ایس آئی ہاؤسپٹلز میں کیونکہ ڈینٹل کی پوسٹیں نہیں تھی ایس آئی ہاؤسپٹلز شوگی ہے کسولی ہے جابلی ہے بروٹی والا ہے نالا گڑھ ہے اور بدی ہے ان میں چھے ڈینٹل ڈاکٹرز کی پوسٹیں جو ہے سینکشن کی گئی ہے جس کے علاوہ کیمڈرٹ نے چھے موبائل فورنسک وینز جو ہے وہ ایلیکٹریکل ای وہیکل جو ہے سینکشن کی ہے ڈپارٹمنٹ آف فورنسک سرویسز تاکہ ان کی جو مومنٹ ہے وہ فاسٹ ہو سکنے یہ سیسو والا تھا پولیس ٹیشن اگر بول دیوے نا ہے سیسو میں بھی جو ہے پولیس ٹیشن کھولنے کی سویکریتی پردان کی گئی ہے اور ایک یہ جو فورسٹ ریسٹ ہاؤس ہے گڑ کفر 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 ٹھیوگ چناؤک شیطر میں یہ بھی آج کیبنٹ میں یہاں پہ فورسٹ ریسٹ ہاؤس بنانے کی جو ہے انمتی پردان کی گئی ہے شاہ پور میں بھی جو ہے ہمارا یہ انشیوک ہے دھنوانتری ہمارچل ایجوبیشن سوسائٹی شاہ پور میں یہاں بھی جو ہے وہ کیبنٹ نے آج جو ہے بی بی اے اور بی سی اے کی پوسٹیج ہے سینکشن کرنے کی آج سویکریتی پردان کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک ایمینڈمنٹ ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ میں بھی کیا گیا ہے جس میں جو کچھ انڈسٹریل اینڈیا سے انڈسٹری پورٹس ہیں ان کو جو ہے جیادہ ایریا جو ورکنگ ایریا جیادہ ملے اس کے تحت بھی جو ہے آج کیبنٹ نے جو ہے سوپریٹی پردان کی ہے تو بھی اس سینکشن میں جو گورنمنٹ او انڈیا سے ہم کو جو ہے چار سو کروڑ روپے کی سوپریٹی جو ہے آئے گی یہ کچھ جو ہے آج کیبنٹ میں جو ہے جو سٹیٹ وینڈر کی جو پالسی بننی ہے وہ کیبنٹ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کی ویدھان سبھا میں یہ چرچہ ہوئی تھی اور مکھے منتری جی نے سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا کی ویدھان سبھا کی کیبنٹ جو ایمیلی ایس کی کمیٹی ہے وہ بنے مجھے آج مکھے منتری جی نے اوقت کرایا ہے کی ویدھان سبھا کے سیکریٹری ہے سپیکر صاحب ہے انہوں نے مکھے منتری جی سے ڈسکشن کیا ہے اس میں کچھ منسٹرز کو لیا جا رہا ہے کچھ کانگرس کے ایمیلیز کچھ بی جی پی کے ایمیلیز کو لگتے ہیں تو مجھے لگتا آج یا کل جو سٹیٹ وینڈرز کی جو پالسی کے لیے دھان سبھا کی کمیٹی بنیں گے اس کی نوٹیفیکیشن ایک دو دن میں ہو جائے گا منتریمنٹ کے ایک سمیٹی کا لٹھن روزگار سبھن کے لیے کیا گیا تھا کیا اس کی سپارش ہے ابھی تک کلیر نہیں اوپا رہا ہے کیونکہ بھرنا پروڈوشن یوہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھو جو کیبنٹ سبھن میٹی کی کمیٹیز ہے وہ سمیں سمیں پر اپنی انٹرم ریپورٹس ہیں ہائینل ریپورٹس ہیں وہ سمیں سمیں پر ویدھان سبھا کو دیتے ہیں کیونکہ جو روزگار کے سادن کے لیے تو ہر کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے وہ پوستے کریٹ کی جاتی ہے اور آج کیبنٹ نے وہ بھی چرچہ کی ہے کہ جو کمپیشنیٹ گراؤنز والے کیسز ہیں اس کی ریپورٹ نیکس کیبنٹ میٹنگ میں آ جائے گی ابھی ہمارے میری ایڈکٹا میں کیبنٹ سبھن کو میٹنگ میٹنگ ہوئی گوما جی اس میں میمبر تھے ابھی ہمارے جو ہے ہوم سٹیز کے لیے کیبنٹ سبھن کمیٹی فارم کی تھی تو کیبنٹ سبھن کمیٹی نے بھی جو ہے اپنی ریپورٹس کیبنٹ میں جو ہے وہ اس کی جو مرلیٹیز ہے اس میں کیا چینجز ہوں گے تو وہ کیبنٹ میں دسکشن کے لیے آئے گا تو کیبنٹ سبھن کمپیٹی سمیں سمیں پر کیونکہ بہت سارے ایشوز میں کیبنٹ سبھن کمپیٹیز بنی ہوئی ہیں وہ سمیں سمیں پر اپنی ریکممینڈیشن جو ہے کیبنٹ کو لیتی ہے اور اس میں ویسطیت روپ سے چرچہ کر کے اس میں فیصلے ہوتے رہتے ہیں یہ تین بڑے پاور پروڈیکٹ ہے جنگیت حکوم بڑے لمبے سمیں سے جو ہے یہ لمبت ہے اب تو اس کی لاغت کی باہت ہے کیوں یہ فیصلہ کیبنٹ میں لیا کی آپ راجے سرکار کا پیسوی ہی اس کو بنائے گا دیکھو جو یہ کچھ تو ایسے پروڈیکٹ سے ان میں سے جو بہت لمبے عقصے سے نیٹیگیشن میں اور کوٹس میں چلے ہوئے تھے اور ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کی پور کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نے جو پاور پولیسیز بنائی ہے وہ تھوہوے پرائیسیز پہ انہوں نے پاور پروڈیکٹ کو پرائیویٹ کمپنیز کو دیا ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ پاور پروڈیکٹ کوئی بھی ایک پاور پروڈیکٹ کو آپ بارہ سال کے لیے فری دے رہے ہو اور آپ بارہ سال تک آپ کچھ بھی نہیں لوگے بارہ سال بعد پھر آپ جو ہے اٹھارمیں سال میں آپ بارہ پرسنٹ لوگے پھر اس کے بعد آپ ایٹیس میں تیس تھرٹیت میں آپ ایٹین پرسنٹ لوگے تو سرکار نے یہ کیونکہ یہ جو پاور پولیسی بنائی تھی سرکار نے پرانی پاور پولیسی کو مکہ منتری جی نے اس کو رد کر کے نئے سیریز سے انہوں نے کیا ہے اور بہت سارے پاور پوجیکٹ میں جس میں یہ ایسے ساتو جلویدیت نگم والےوں سے بھی چرچہ چل رہی ہے ان کے بھی پاور پوجیکٹ سے ایمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹ کیے نہیں ہے اور پاور پراجیکٹ Eigیے نہیں پاور پرکی کھر دیا گیا تو ان کی کوشش رہے گی سرکار کی اور مکھی منتری کی ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی جو ڈی پی آرز بنے اور امپلیمنٹیشن ہو جلدی سے جلدی ہو